اسلام علیکم سوار تمام چھے فوجی جانتے بیٹھے فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر اتوار کو دیر گئے بلوچستان کے ایک دور افتادہ قصب خوست میں ایک فلائنگ مشن کے دوران گر کر تباہ ہوا بلوچستان لیبریشن آرمی کے باغی گروپ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ہیلیکاپٹر کو مار کر آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر علاقے میں دو فوجی افسران کو بچانے کے لیے پہنچا تھا جنہیں بی ایل اے کے عسکریت پسندوں نے ظلے میں گھات لگا کر اغوا کر لیا تھا ان دعویوں کی فوری طور پر آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی اور باغی اکثر علاقے میں اپنی سرگرمیوں کے بارے میں موبالغہ آمیس تفصیلات جاری کرتے رہتے ہیں آئی اس پی آر کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ واقعے میں فوت ہونے والوں میں پائلٹ میجر محمد منیب فعفزل پائلٹ میجر خرم شہزاد نائک جلیل عبدالواحد سپاہی محمد عمران اور سپاہی شویب شامل ہیں روانسال بلوجستان میں پاکستان کے فوجی ہیلیکاپٹر کے گرنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اسحاق ٹار تقریباً پانچ سال کی خودساختہ جلاوطنی کے بعد وطن واپس آ رہے ہیں اور مفتہ اسماعیل کے عہدے سے مصطافی ہونے کے بعد دوبارہ وزیر خزانہ کا چارج سمحا لیں گے اسحاق ٹار اتحادی حکومت کے دوسرے وزیر خزانہ ہوں گے اور وہ ایسے وقت میں وزیر خزانہ کا عہدہ سمحا لیں گے جب پاکستان کے معیشت زبوحالی کا شکار ہے اور ملک تاریخی مہنگائی کا سامنا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماضی میں تین بار وزیر خزانہ رہنے والے اسحاق ٹار کو معیشت کو درست راستے پر لانے کے لیے اس بار بہت بڑے چیلنجز درکار ہوں گے پاکستان میں آلہ حکومتی شخصیات کی آڈیو لیکس سامنے آنے کے بعد حکومتی دفاتر اور شخصیات کی سیکیورٹی کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو گئے ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی مکمل چھانبین کی جا رہی ہے جبکہ آپوزیشن جماعت تحریک انصاف نے بھی اس معاملے پر حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تین سو چالیس گھنٹی کی آڈیو لیک ہوئی ہے لیکن کسی ادارے کو معلوم ہی نہیں ہوا پاکستان کا وزیراعظم کا دفتر بھی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے غیر محفوظ ہے حکومت نے اس معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے جبکہ وزیراعظم ہاؤس سے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں حساس اداروں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے پولیس کا کہنا ہے کہ شمالی بنگلہ دیش کے ایک دریا کراتوہ میں ہندو یادریوں سے بھری ایک کشتی کے ڈوبنے سے بتیس لوگ ہلاک اور ساٹھ لاپتہ ہو گئے ہیں امدادی کارکنوں نے پیر کے روز ساتھ مزید لاشیں بازیاب کی ہیں پولیس نے اتوار کو بتایا کہ اس چھوٹی کشتی پر زیادہ تر عورتیں اور بچے سوار تھے جو علاقے کے ایک معروف مندر کی طرف جا رہی تھی ڈسٹرک پولیس چیف سراج الحدا نے بتایا کہ کشتی میں گنجائش سے تین گناہ زیادہ مسافر سوار تھے اقوائے متحدہ کے خصوصی نمائندے ریچرڈ بینٹ نے افغان حکام سے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ قندھار صوبے میں مبینہ طور پر دریافت ہونے والی قبر کی باقیات کو نقصان نہ پہنچائیں ہیومن رائٹس ووچ کی پیٹریشیا گراسمن نے بھی ان ریپورٹوں پر رد عمل ظاہر کیا ہے اور ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایسی قبروں کی دریافت سے یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ حکام اندقامی کاروائیوں کو رکھیں یو ایل ایٹس آر سی و افغانستان میں اعتصاب کی حمایت کرنے کے طریقوں پر تبادلے خیال کرتا ہے ادھر اے پی اسلامباد کی سابق بیورو چیف کیٹی گینن کا رد عمل ہے کہ افغانستان میں لا پتہ ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے سن دو ہزار ایک کے بعد بہت سارے لوگوں کو بغیر ثبوت کے طالبان ہونے کا الزام لگایا گیا ہے اور ایسا محض اندقام کے طور پر کیا گیا ان کے گھر والوں کو اکثر اس بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا بھارت میں مسلمانوں کی ایک تنظیم پاپولر فرنٹ آفر انڈیا اس وقت مبینہ طور پر سرکاری ایجنسیوں کے نشانے پر ہے جمعیرات کو گیارہ ریاستوں میں اس کے دفاتر پر چھاپے مارے گئے اور ایک سو سے زائد افراد کو خراست میں لے لیا گیا پی ایف آئی کے کارکنوں نے ان کاروائیوں کے خلاف جمعے کو کئی ریاستوں میں احتجاج کیا مہارشتر کے شہر پونے میں احتجاج کے دوران ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی جس میں پی ایف آئی کے کارکن مبینہ طور پر پاکستان زندہ بات کے نارے لگا رہے تھے مہارشتر کے وزیراعالہ نے ہفتے کو کہا کہ پاکستان کے حامی نارہ لگانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی دی جائے گی ادھر فیک نیوز چانچنے والی ویب سائٹ نیوز لانڈرین دعویٰ کیا کہ پاکستان کے حق میں کوئی نارہ نہیں لگایا گیا بلکہ پاپلر فرنٹ زندہ بات کا لارہ لگایا گیا تھا جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ وائرل ویڈیو کی چانچ کی جا رہی ہے پی ایف آئی اپنے اوپر آئیت کیے جانے والے الزامات کی تردیت کرتی ہے اس کے قومی جنرل سیکریٹی یعنی سحمد نے کچھ دنوں قبل وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا تھا کہ چونکہ پی ایف آئی اقلیتوں دلتوں اور قبائلیوں کے خوخ کے لیے سرگرم ہے اس لیے اس پر بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں روس میں تفتیش کارو نے بتایا ہے کہ پیر کے روگ ایک سکول میں مسلح شخص نے سات بچوں سبے تیرہ افراد کو ہلاک اور بیس سے زیادہ کو زخمی کر دیا حملہ آور کی شناخت اور ایزیوسک میں فائرنگ کا مقصد واضح نہیں ہو سکا ہے حملہ آور سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور اس کی ٹی شرٹ پر ایک دائرے میں سرخ سواستی کا تھا کمیٹی نے کہا کہ چودہ بچوں سمیت اکیس افراد زخمی ہوئے ہیں تاز خبر حسین جنسی نے تفتیش کاروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ حملہ آور دو پسٹولوں اور گولہ بارود سے لیس تھا روس میں حالیہ برسوں میں سکولوں میں فائرنگ کے کئی واقعات ہوئے ہیں امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے کہا ہے کہ روس کے صدر ولادی میر پوٹن کے روس کے دفاع کے لیے کوئی بھی ذریعہ استعمال کرنے سے متعلق بیان کے بعد امریکہ نے عوامی اور نجی طور پر روس پر واضح کر دیا ہے کہ وہ جوری ہتھیاروں کے بارے میں اس نویت کے بیانات ختم کرے ہیں بلنکن نے امریکی ٹیلیویشن سی بی ایس نیوز کے سکسٹی منٹس اتوار کے روز نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ بہت اہم ہے کہ موسکو ہماری بات سنے اور جان لے کہ اس کے نتائج بھیانک ہوں گے اور ہم نے اس پر یہ بالکل فاضح کر دیا ہے بلنکن نے کہا کہ جوری اتیاروں کے استعمال سے یقیناً اس سے نہ صرف استعمال کرنے والے ملک کے لیے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس کے اثرات تباہ کن ہوں گے امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اتوار کے روز اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا کہ امریکی ادیداروں نے روسی ادیداروں کو نجی طور پر بتا دیا ہے کہ اگر روسی صدر ولادی میر پوٹن نے کسی جوری حملے کا حکم دیا تو بائیڈن فیصلہ کن انداز میں رد عمل ظاہر کریں گے سلیون نے این بی سی کے پروگرام میٹ دی پریس میں ایک اگلگ انٹرویو میں کہا کہ روس اچھی طرح سمجھتا ہے کہ امریکہ یورین گرین میں جوری اتیاروں کے استعمال کے جواب میں کیا رد عمل ظاہر کرے گا کیونکہ ہم انہیں یہ واضح طور پر بتا چکے ہیں امریکہ کا یہ رد عمل ایسے میں سامنے آیا ہے جب پوٹن کے جانب سے ریزر فوجیوں کی طلبی کے خلاف روس میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہریں شروع ہو گئے ہیں اور پولس، موسکو اور دوسرے مقامات پر مظاہروں میں حصہ لینے والے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے پوٹن کی جنگ کے مخالف یا جنگی بحاث و مارے جانے کے خوف پر مبتلا بہت سے مرد فضائی ذریعوں سے فرار ہو کر دوسرے ملکوں میں جا چکے ہیں یوکرین کی مندرگاہ اور ڈیسا کے قریب رات گئے ایک فوجی تنصیب پر ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں وہاں موجود گولہ بارود میں دھماکہ ہو گیا اور بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی اسے چند گھنٹے قبل امریکہ نے روس کے خلاف ایک فیصلہ کن کاروائی کا عظم اور یہ انتباہ کیا تھا کہ اگر اس نے یوکرین میں جہوری ہتھیار استعمال کیے تو اسے نتباہ کن نتائج کا سامنا ہوگا بین الاقوامی سفر سے مطالق انتباہ کو نظرانداز کرتے ہوئے ہزاروں یہودی ظاہرین اپنے نئے سال کے تقریبات میں شرکت کے لیے وستی یوکرین میں جمع ہو چکے ہیں ظاہرین نے یہ سفر ایک ایسے موقع پر کیا ہے جب روس یوکرین میں مزید اہداف کو فضا سے نشانہ بنا رہا ہے اور اس جنگ کے لیے اپنے ریزر فوجیوں کو متحرک کر رہا ہے یہ جنگ اپنے آٹھویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق یہودی ظاہرین جن میں سے بہت سے اسرائیل اور دودراز کے کئی دوسرے علاقوں سے آئے ہیں یوکرین کے ایک چھوٹے سے قصب عمان میں کھٹے ہوئے جہاں ایک یہودی رابائی ناچمن بریسلوف کا مقبرہ ہے ان کا اٹھارہ سو دس میں انتقال ہوا تھا اسرائیلی اور امریکی حکومتوں نے بھی اپنے شہریوں کو انتباہ کیا تھا کہ وہ اس سال یوکرین کا سفر نہ کریں لیکن اتوار کو تئیس ہزار ظاہرین عمان پہنچ چکے تھے جزیرہ نمہ کوریا کے مشرقی ساحل کے قریب ایک امریکی تیارہ بردار بیری جہاز اور اس کی جنگی گروپ نے پیر کے روز جنوبی کوریا کے جنگی جہازوں کے ساتھ جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں جو پانچ سال میں ایسی پہلی مشقیں ہیں شمالی کوریا نے ایک روز قبل مشقوں کے ایک ممکنہ ردعمل میں قریبی فاصلے پر مار کرنے والے ایک میزائل کا تجربہ کیا مغرب لیبیا میں صحت کے حکام نے پیر کو بتایا کہ حریف ملیشیاؤں کے درمیان ایک بار پھر لڑائی چھڑنے سے کم از کم پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن میں ایک دس سالہ لڑکی بھی شامل ہے اسوسیئٹر پریس کے مطابق اتوار کے روز مغربی قصب زاویہ میں حریف ملیشیاؤں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی جہاں مسلح گروپ تیل کی دولت سے مالا مال اس علاقے میں اپنا غلبہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تہران کی اخلاقی پولس کی حراست میں روامہ کے آوائل میں میسہ امینی کی ہلاکت کے خلاف ایرانی اتوار کو مسلسل نوی رات سڑکوں پر نکل آئے ایرانی خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہونے والے دوسری مظاہرے ایتھنس برلن بریسلز اسٹنبول میڈرٹ نیو یارک اور پیریس جیسے شہروں سمیت دنیا بھر میں ہو رہے ہیں ایران کے سرکاری ٹیلیویجن کا کہنا ہے کہ مظاہروں کے دوران اکتالیس افراد حلاک ہو چکے ہیں ایران کے متعدد دوسری شہروں میں اتوار کے روز حکومت کی حمایت میں ریلیاں منعقض ہوئیں اور سب سے بڑی تقریب وستی تہران کے انقلاب چوک میں ہوئی جہاں مظاہرین نے لازمی ہجاب کے قوانین کے حق میں نعرے لگائے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بلٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بلٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے فردن فردن مشکور ہیں آپ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھے گا نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا اللہ حافظ